بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نئیم اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے دوستو بہت سے دوستو نے یہ فرمائش کی ہے کہ فوٹو شاپ میں ہمیں پاسپورٹ سائز تصویر بنانا سکھایا جائے کہ کس طرح سٹوڈیو والے ایک عام تصویر پر کوٹ اور ٹائی لگا کر آپ کو پاسپورٹ سائز کی تصویر بنا دیتے ہیں اور نہ صرف تصویر بناتے ہیں بلکہ اس کا بیک گرونڈ بھی چینج کر دیتے ہیں اگر آپ کو بلو چاہیے بلو بنا دیتے ہیں وائٹ چاہیے وائٹ بنا دیتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں سیکھیں گے ہم یہ سارا پروسیجر بہت آسان ہے اور اگر آپ ویڈیو پوری دیکھیں اور سٹیب بے سٹیب دیکھیں تو آپ چند منٹوں کے اندر یہ کام خود گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں آپ کے سامنے یہاں پر سکرین پر ایک تصویر نظر آ رہی ہے یہاں پر دیکھیں ایک جو اوبجیکٹ ہے ہمارا جو کریکٹر ہے اس نے پینٹ کوٹ جو پہنا ہوا ہے اور ٹائی لگی ہوئی ہے یہ تصویر ایکچولی ایسی نہیں تھی اب آپ کو ہم دکھائیں گے کہ یہ تصویر ہم نے کریئٹ کیسے کی ہے اب جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ ایکچولی وہ تصویر ہے جو ہم نے ایک موبائل سے عام کھینچی ہوئی ہے اور اس کو پھر موڈیفائی کر کے ہم نے پاسپورٹ سائز تصویر میں کنورٹ کیا ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم یہ سارا پروسیجر کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مد بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹفکیشن ملے گا اور آپ اس سے برپور فائدہ اصل کریں گے تو آئیے لائپ ٹوپ پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں فوٹو شاپ میں یہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہم نے فوٹو شاپ کھولی ہوئی ہے اب یہاں پر ہم اپنی موبائل کی تصویر جو ہے وہ اپن کریں گے جو ہم نے موبائل سے لی ہوئی ایک سمپل سی تصویر ہے یہ دیکھئے ہم نے موبائل سے تصویر لی اس کو اپن کیا ہے سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ جب ہم نے اس کو ایڈٹ کرنا ہے تو اس کی لیئر کی ایک ڈپلیکیٹ کاپی بنا لیں گے تاکہ ہمارے پاس اصل تصویر جو ہے وہ موجود رہے یہاں پر دیکھیں لیئر پہ ہم سیلیکٹ کر کے اس لیئر کو اور کنٹرول جے کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ڈپلیکیٹ لیئر آگئی ہے نیچے پر لیئر کو میں آف کر دیتا ہوں تاکہ ہم اوپر پر لیئر پہ کام کریں لیئر ون پہ اب ہم اس تصویر کو کریں گے اور کریں گے اس سائز میں جس سائز کی پاسپورٹ تصویر ہوتی ہے اب ہم یہاں سے کروپ ٹول کو لیں گے اور کروپ ٹول یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ رہا ہے لیکن یہاں سے اوپر سے اگر آپ جائیں گے تو یہاں پر بے شمار اس کے کروپ کے آپشنز ہیں آپ چاہیں تو اس میں سے کوئی لے لیں لیکن ہم جو پہلا جو آپشن ہے یہاں پر اوپر یعنی ویٹھ ہائٹ اور ریزولیشن والا اس کو سلیٹ کرتے ہیں یہاں پہلے سے بھی آپشن آئے ہوئے ہیں 1.5 انچز آپ خود ٹائپ کر دیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے ویٹھ ہے اس کی 2 انچز اس کی ہم نے رکھی ہوئی ہے ہائٹ اور یہاں ریزولیشن ہم نے 300 رکھی ہوئی ہے اور اب آپ یہاں تصویر کو سیٹ کر لیں کہ جہاں پر آپ اس کو کاٹ کے لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں تصویر کو موو کر کے اپنی جہاں پر اس کو رکھنا چاہتے ہیں میں یہاں پر اس کو رکھ کے کروپ کرتا ہوں اور اوکے پر کلک کرتا ہوں اب تصویر ہماری کروپ ہو گئی ہے نیکس پروسیجور یہ ہے کہ ہم اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اوریس کریں گے بیک گراؤنڈ اوریس کرنے کے لیے میں تھوڑا سا اس کو ذرا بڑھا کرتا ہوں بیک گراؤنڈ اوریس کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں سے کوئک سیلیکشن ٹول لیں گے ہم کوئک سیلیکشن ٹول کی مدد سے ہم یہاں پر اس کو گراؤنڈ کو سیلیکٹ کرنا شروع کر دیں گے جلدی جلدی یہاں پر دیکھیں اور یہ گراؤنڈ ہماری سیلیکٹ ہونا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں گراؤنڈ سیلیکٹ ہو چکی ہے اگر ہم دیکھیں کہ کوئی ایریا جو ہے وہ سیلیکشن سے اندر آگیا ہے تو اس کو ہم ریموو کرنے کے لیے کیا کریں گے یہ دیکھیں یہاں سے دیکھیں کان جو ہے وہ اندر ہے سیلیکشن اوپس کے اوپر آگئی ہے تو کی بورڈ سے آلٹ کا بٹن پرس رکھیں گے تو یہاں دیکھیں مائنس کا نشان بھی آ رہا ہے تو اب ہم اپنے کریکٹر پر جو سیلیکشن سے باہر رکھنا چاہتے ہیں ایریا وہ یہاں پر اس کو موو کر دیں گے یہاں پر دیکھیں اس طرح سے بھی ہم ایسے ہی کریں گے آلٹ کو پیس رکھیں گے اور یہاں پر اس کو آہستہ آہستہ یہاں پر اس طرح سے کر دیں گے اب ہم ایک دفعہ چیک کر لیں گے کہ کسی جگہ آپ کی سیلیکشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو اس کو اب ٹھیک کر سکتے ہیں تقریبا سیلیکشن ہماری ٹھیک ہے اور بالوں پر بھی ٹھیک ہے کنٹرول زیرو کر کے میں اس کو نارمل سائز میں لا رہا ہوں اب یہاں پر میں یہ کر رہا ہوں کہ یہاں پر میں اپنی بیک گرونڈ کو ریموو کر رہا ہوں تو میں ڈیلیٹ سیمپل پریس کر رہا ہوں تو بیک گرونڈ ریموو ہو گئی اور کنٹرول ڈی پریس کریا تو ہمیں اس سیلیکشن بھی ختم ہو گئی اب ہم ایک نئی لیئر لیں گے اب نئی لیئر جو ہے وہ اس کے نیچے رکھیں گے ہم اور نئی لے رکھے اندر کوئی کلر فیل کر دیں گے اب کلر جو بھی آپ فیل کرنا چاہتے ہیں یہاں سے کلر لے لیں میں یہاں سے کوئی بلوش کلر ہی رکھنا چاہتا ہوں میں یہاں سے لے لیتا ہوں اور اوکے کر کے یہاں اب میں اس بکٹ کی مدد سے اس پر فیل کر دوں گا آپ دیکھیں بیک گرونڈ فیل ہو چکا ہے اب نیکس پروسیجر یہ ہے کہ ہم نے اس کو کوٹ اور ٹائی پہنانی ہے اب اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس وہ کوٹ اور ٹائی ہو اور وہ کہاں سے آئے گا سمپل آپ کیا کریں اپنا براؤزر کھولیں اور اس میں گوگل چلیں گوگل میں آپ نے یہ لکھنا ہے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں سوٹ اینڈ ٹائی پی این جی آپ دیکھیں گے اور اس کے بعد ایمیجز پہ کلک کریں گے آپ کے پاس بے شمار ایمیجز آ جائیں گے جس میں سوٹ اور ٹائی ہوگا تو آپ جو آپ کو اچھا لگے مثلا میں اس پہ کلک کرتا ہوں یہ جب کھل جائے تو اس کو سیو کرنا ہے ہم نے اس پر رائٹ کلک کریں اور یہاں پر سیو ایمیج ایز پہ کلک کریں اس کے بعد جہاں اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں میں اس کو کوئی نام دے دیتا ہوں جیسے ون اور سیو اب یہ ہمارا ایمیج سیو ہو چکا ہے براؤزر کو چاہیں تو آپ کلوز کر دیں اب یہاں پر اس کو ہم کھولیں گے کوٹ اور ٹائی کو بلکل اسی طرح فائل اوپن یہ دیکھیں وہ آ چکا ہے اس کو ہم نے اوپن کیا یہ الہدہ فائل کی شکل میں کھل گیا ہے کنٹرول اے سے میں نے اس کو سیلیکٹ آل کیا کنٹرول سی سے کاپی کیا اور اپنی جو فائل ہے اس میں جا کے کنٹرول وی سے میں نے پیسٹ کر دیا یہ الگ لیئر کی شکل میں ہمارے پاس آ جائے گا یہاں پر یہ دیکھیں اس کو میں اوپر کرتا ہوں سائز چھوٹا ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے آپ اس کو کنٹرول ٹی کر کے اپنے مطابق ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں یہاں تھوڑا سا آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا ایڈجیسٹ بڑا دھیان سے کرنا ہے میں کنٹرول ٹی پریس کرتا ہوں یہاں دیکھیں آپ کے سامنے یہ ڈوٹس بن گئے ہیں آپ شفٹ کو پریس رکھ کے دونوں طرف سے بے شک اس کو آرام سے اس طرح سے بڑا کر لیں یا ویسے بھی کر سکتے ہیں ضرور نہیں آپ شفٹ پریس کریں اور اس کے اندر آپ نے اس کو ایڈجیسٹ کرنا ہے جس طرح آپ کو اچھا لگے یہاں پر دیکھئے گا ایڈجیسٹ کرنا میں تھوڑے سے آپ احتیاط کریں گے کیونکہ جلد بازی کریں گے اس میں تو پھر آپ کا وہ رزلٹ اچھا نہیں آئے گا آرام سے اس کو ایڈجیسٹ کر لیں جہاں آپ کو لگے کہ بہترین ہو چکا ہے وہاں پر رہنے دیں پہلے ایک دفعہ یہ فکر نہیں کریں کہ پیچھے سے وہ نظر آ رہے ہیں کندے وہ ہم بعد میں ایڈجیسٹ کر لیں گے یہاں دیکھیں اس کو اچھی طریقے سے یہاں پر بٹھا لیں اور اس کو اگر آپ چاہیں تو زوم کر کے آپ مزید ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں یہاں پر تقریباً ٹھیک ہے یہ اور مزید اس کو ایڈجیسٹ کرنے کے ضرورت نہیں ہے اور تھوڑا سا مزید بس کر دیں تو ہلکا سا بس یہ ہے جہاں آپ کو لگے کہ بس ایڈجیسٹ ہو گیا ہے وہاں پر آپ سمپل یہ ٹک پہ کلک کر دیں اب آپ دیکھیں اب آپ کو پیچھے سے کندے نظر آ رہے ہیں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ بڑا آرام سے آپ نے لیئر وہ انتخاب کرنی جہاں پر آپ کی تصویر ہے وہاں پر جا کے آپ نے سیلیکشن کی مدد سے ان کو اس ایڈجیسٹ کو ریموو کر دینا ہے یہ دیکھئے کہ میں یہاں سے کوئی بھی سیلیکشن ٹول لے سکتا ہوں لیکن میں یہاں پر پولیگونل لیسو ٹول لیتا ہوں یہاں سے کلک کر کے آپ اس کو سلیکٹ کر لیں گے بے شک آرام سے کوئی اس میں جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہاں پر آرام سے آپ اس کو سلیکٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کی سیلیکشن بنال لیں سیلیکشن بننے تو آپ کی بوٹ سے دیلیٹ پریس کر دیں بلکل اسی طرح یہی کام آپ اس طرف بھی کریں گے یہاں پر دیکھئے گا آپ آرام سے سیلیکشن بنال لیں جو ہاں پر بلکل ایزی یہاں پر اور آپ اس کو ملا دیں delete پریس کر دیں control D سے selection ختم control 0 سے ہم size پورا کر لیتے ہیں اب یہاں پر ایک چیز جو ہے گڑبر نظر آ رہی ہے کندے پر ایک white سی line نظر آ رہی ہے یہ actually coat کا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے بے شک اس کو چاپ چاہیں تو eraser tool سے بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ہم eraser tool کو پکڑتے ہیں right click کرتے ہیں اور اس کی یہاں پر hardness 100% اور size بس یہاں پر رکھ لیتے ہیں اب ہم اس کو کریں گے یہاں پر میں ایک دفعہ click کر کے coat پر ہلکا سا click کر کے shift press رکھوں گا اور تھوڑا تھوڑے فاصلے پر میں click کرتا جاؤں گا یہاں پر لیکن coat والی layer کو آپ نے select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر ایک دفعہ click کرنا ہے اور shift کو press رکھ کے تھوڑا تھوڑے فاصلے پر ہلکا ہلکا آپ کرتے جائیں تو یہ دیکھیں آپ کے ساتھ colors جو ہے وہ adjust کرتا جائے گا آپ اس کو ایسے ایسے ایرام سے احتیاط سے کر لیں بالکل اسی طرح آپ دوسری طرح بھی کر لیں coat کو تھوڑا سا قریب رکھ کے یہاں پر یہاں پر manual بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں پر دیکھیں احتیاط سے بس کر لیں آپ تھوڑا تھوڑا آپ چاہیں تو تھوڑا enlarge بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ایرام سے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں میں ذرا اس کو fast کر رہا تھا یہاں پر یہ دیکھیں اور جہاں جہاں آپ کو تھوڑا سا لگے اس کو ہلکا ہلکا ساپ کر لیں یہاں دیکھیں یہ دیکھیں control zero کریں اب ہماری یہ تصویر جو ہے وہ تیار ہے اب آپ اس کو چاہیں تو printing کروالیں یا جس طرح مرضی کر رہے ہیں اب ہم اس کو export کریں گے as up jpg اس کے لئے کیا کریں گے file اور یہاں پر export کر کے png کے طور پر بھی save کر سکتے ہیں لیکن ہم نے jpg بنانی ہے تو یہاں پر ہم کر لیں گے اس کو save as اور جب save as کے لئے آپ سے پوچھے گا نام تو کچھ بھی کر لیں مثلا my pick اور یہاں پر نیچے save as type میں سے جا کے آپ select کر لیں گے jpg jpg اور اس کے بعد آپ کر دیں گے save آپ آپ سے quality پوچھے گا اس کو 8-9 پر رکھ لیں جہاں مرضی اور ok کر دیں تو یہ اب آپ کی تصویر تیار ہے اب آپ چاہیں تو اس کو کہیں use کر لیں کہیں اپنی profile میں لگانی ہے وہ لگا لیں print کرنی ہے تو کر لیں آخری بات جو میں آپ سے بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اس کی ground change کرنی ہے تو simple آپ کو یہ کرنا ہے اپنی ground layer پر جانا ہے اور یہاں سے وہ color select کر لیں جو آپ چاہتے ہیں مثلا white ok کر لیں bucket tool پکڑیں اور white color تو یہ white ground ہو گئی ہے اگر آپ کو blue کرنی ہے بہت آسانی سے اسی طرح blue ground پر دوبارہ جائیں ok کریں اور bucket سے اس کو blue کر لیں تو جتنی مرضی color variations اس میں ڈالتے جائیں میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس میں سے واقعی آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ نے اس میں سے کچھ سیکھا ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور اگر اس حوالے سے آپ مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے ہم انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیوز بنائیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئے چیزوں کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ